بسم اللہ الرحمن الرحیم واجوا اور ائر چیف بھی ان کے ہمرا تھے جن کے کرونا ٹس کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا رہا دوستو یہ دعا بھی آپ نے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاعتہ فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے سرسلس چیف جو کہ پاکستان کے تحفظ کے زامن ہیں ان کو کرونا وبا سے محفوظ رکھیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو افسوسناک خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر آرے فلوی بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے چار روز قبل پچیس مارچ کو ہونے والی یوم پاکستان کی پریڈ میں شرکت کی تھی دوستو واضری کے موسم کی خرابی کی وجہ سے یوم پاکستان کی پریڈ تیز کی بجائے پچیس مارچ کو منوکت کی گئی تھی دوستو یہ خطشے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر مولکہ ڈاکٹر آرے فلوی یوم پاکستان کی پریڈ میں سلامی کے چبوترے پر بیٹھے ہیں تو ان کے ہمراہ وزیر دفاع پرویز خٹک آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمل محمد عمجد خان نیازی ائر چیف مارشل زہیر آمد بابر صدو بھی موجود تھے جبکہ وزیر اعظم عمران خان کرونا کی وجہ سے اس پریڈ میں شرکت نہیں کر سکے دوستو سلامی کے چبوترے پر موجود قیادت سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے براجوان تھی تاہم یہاں موجود تمام لوگوں نے ہی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ صدر مملکت نے جیپ میں کھڑے ہو کر سلامی لی تو اس وقت بھی انہوں نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا جبکہ ان کے ساتھ جیپ میں موجود آرمی کے جوانوں نے بھی ماسک نہیں لگا رکھے تھے دوستو یہاں میں پاکستان کی پریڈ کے چار روز بعد صدر مملکت عارف علوی اور وزیر دفاع پرویز خٹکے کرونا ٹیسٹ کے نتائج مصبت آئے ہیں جبکہ صدر مملکت کی اہلیہ کی ریپورٹ منفی آئی ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر دفاع کے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد چیرمنٹ جوان چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح آفواج کے سربراہان کے حوالے سے بھی تشویش پیدا ہو گئی ہے ابھی تک سرکاری سطح پر سربسٹ چیفز کی کرونا ریپورٹ کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سربسٹ چیفز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میرا کوویڈ نائنٹین مصبت آیا ہے اللہ تعالی تمام کوویڈ متاثرین پر رحم کرے انہوں نے کہا کہ میں نے ویکسین کی پہلی خوراک لے لی تھی لیکن دوسری خوراک لینے کے بعد انٹی باڈیز بننا شروع ہوتے ہیں جو کہ ایک ہفتے بعد لگنی تھی بیان میں علامات اور کرنٹینہ کے حوالے سے وضاحت نہیں کی گئی تاہم انہوں نے عوام کو احتیاط برتنے کی تاقید کی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد وارث سے متاثر ہو چکے تھے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے خود کو گھر میں کرنٹائن کر لیا تھا اور اب ان کی صحت کافی زیادہ بہتر ہے دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ روز کرونا کی تیسری لہر کے حوالے سے پیغام میں کہا تھا کہ سال بھر میں نے احتیاط کی لیکن سینٹ انتخابات کے دوران احتیاط نہیں کر سکا اور وارث سے متاثر ہوا دوستو کرونا وارث انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے نیچنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں تمام انڈور آؤٹڈور اجتماد پر فوری طور پر پابندی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے جن کا اطلاق ان شہروں اور اجلاع میں ہوگا جہاں مسلسل تین روزدہ کرونا کے مصبت کیسز کی شرح آٹھ فیصد سے زیادہ ہوگی دوستو نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ ان شہروں اور اجلاع میں پانچ اپریل سے شادی کی تمام تقریبات انڈور آؤٹڈور پر مکمل پابندی آئیت ہوگی تاہم صوبے مقامی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے پابندیوں کا جلد اطلاق بھی کر سکتے ہیں تمام انڈور آؤٹڈور اجتماعات پر فوری طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ ان سی ارسے نے انتیس ماہ سے صوبوں کو توسیل لاگڈان کے نفاظ کے لیے کرونا کا اپ ڈیٹ شدہ ہارٹ سپارڈ نقشے فراہم کر دیے ہیں نوٹیفکیشن میں وفاق کی تمام اکائیوں سے ترجیحی بنیادوں پر نوٹیفکیشنز زیاری کرنے کی درخواست کی گئی ہے دوستو واضرے کے ملک میں کرونا وارث کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر گزشتہ روز صوبوں میں ہارٹ سپارڈ میں لاگڈان کے نفاظ کے ساتھ ساتھ پانچ اپریل سے شادی اور دیگر تقریبات کے نقاط پر مکمل پابندی کا فیصلہ کیا گیا تھا صوبوں میں ٹرانسپورڈ میں مسافروں کی کمی کے لیے بھی مختلف اپشن زیرے گوھر ہیں اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ صوبوں کی رائے اور بزریا ریل ٹرین اور ہوائی جہاز سفر کرنے والوں کے عداد و شمار مرسول ہونے کے بعد کیا جائے گا دوستو کرونا وارث کی تیسری لہر کے دوران ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے وارث کی تیزی سے پھیلاو کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ آج ملک میں لگاتار چوتھے دن بھی چار ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وارث کی تیسری لہر کے دوران پنجاب، خیبر پختونخواہ اور وفاقی دارالحکومت اسلامباز سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور یہاں تواتر کے ساتھ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور دوستو پشاور کے حوالے سے ایک انتہائی خطرنا خبر یہ ہے کہ پشاور کے تین بڑے ہاؤسپٹل، لیڈی ریڈنگ ہاؤسپٹل، خیبر ٹیچنگ ہاؤسپٹل اور ایچ ایم سی میں کرونا مریضوں کے لیے مقصود تراثی فیصد بیلٹ بھر چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں کرونا وارث میں اضافہ کے بعد انڈور اور آؤٹڈور تقریبات پر پابندی آج کر دی گئی ہے صوبے میں کھیلوں کے مقابلے سماجی اور مصحبی اجتماعات بھی نہیں ہوں گے جبکہ دوسری جانب اسلامباد کے ہاؤسپٹل میں وینٹی لیٹرز اور آکسیجن بیٹ پر گنجائے ختم ہونے لگی ہے چونسٹ فیصد وینٹی لیٹرز مریضوں کے زیرے استعمال ہیں دوستو کرونا وارث کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ہاؤسپٹل پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے جو کہ کافی زیادہ الارمنگ ہے اسی وجہ سے وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائے دوستو کرو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کووٹ کے کیسز کے عداد و شمار کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار چوراسی افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی اور سو مریض انتقال کر گئے وارث کی تصدیق کے لیے انتیس مارس کو مجموعی طور پر چیلیس ہزار دو سو انہتر ٹیسٹ کیے گئے جن کے نتائج میں ملک میں کرونا کیسز مصبت آنے کی شرعہ آٹھ شہر یا آٹھ فیصد رہی جبکہ فعال کیسز اٹھالیس ہزار پانچ سو چھاسٹر تک جا پہنچے ہیں ملک بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھ لاکھ سٹھ ہزار دو سو ہو گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد بھی چودہ ہزار تین سو چھپن تک جا پہنچی ہے دو سو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو ہزار اکیاسی مریض صحتیاب ہوئے اور اب تک صحتیاب افراد کی مجموعی تعداد چھ لاکھ دو سو اٹھتر ہو چکی ہے دو سو واضحے کے ملک میں کرونا وارث کا پہلا کیسز چھپیس فروی سن دو ہزار بیس کو ریپورٹ ہوا تھا جس کے بعد ملک میں وبا کے دباؤ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور اب تک بیماری کی دو لہریں دیکھی جا چکی ہیں دریسنا ملک میں وارث کی تیسری لہر کے پیشے نظر کئی علاقوں میں دوبارہ لاکڈاؤن اور سمارٹ لاکڈاؤن لگایا گیا ہے جبکہ کاروباری سرگرمیوں کے اوقات کار بھی محدود کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ زیادہ متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں دو تو آج یعنی تیس مارد کو چاروں صوبوں اور وفاق کی اقائیوں میں کرونا وارث کے کیسز سے متعلق ریپورٹ کچھ اس طرح ہے کہ پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چار سو سٹھ سٹھ افراد میں وارث کی تصدیق ہوئی جبکہ تہر تر افراد کی امباد ہوئی سندھ میں دو سو انہتر کیسز ریپورٹ ہوئے سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو انہتر کیسز ریپورٹ ہوئے خیبر پختونخواہ میں پانچ سو تیرہ کیسز ریپورٹ ہوئے اور اٹھارہ مریض دم توڑ گئے بلوچستان میں دس افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی اسلام آباد میں سات سو چوبن افراد میں کرونا وارث پازٹی آج جبکہ دو مریض انتقال کر گئے ازاد کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینسٹھ افراد میں وارث کی تصدیق ہوئی جبکہ دو مریضوں کا انتقال ہوا دو سو گلگت بلتستان ملک کے دیگر حصوں کی مناسبت سے بیماری کا پھیلاؤ کافی حد تک کنٹرول میں ہے تاہم گزشتہ روز چھے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے یوں مجموعی کیسز پانچ ہزار سولہ ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں نو مارچ کے بعد کسی مریض کا انتقال نہیں ہوا اور امواد کی تعداد ایک سو تین پر برقرار ہے دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ملک خدا داد سمیت پوری دنیا کو کرونا وارث کی تباہگاریوں سے محفوظ رکھے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صدر پاکستان ڈاکٹر آلیف فلوی پرویز کھٹک اور دیگر تمام جو کرونا وارث میں مبتلا ہیں ان کو شفاہ عطا فرمائے آمین سو مآمین انشاءاللہ بہت جات ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گھومنام ہیروز کو سلام اللہ وارث